اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں مٹھائی بنا رہی ہوں کلہ کند تو آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں چلیں پھر ملکیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لیٹر میں نے دودھ لیا یہ فریش ملک لیا ہے میں نے ایک کپ چینی ٹو ٹی بل سپون لیمن جوز کچھ میں نے بادام لیے ہاف ٹی سپون الیچی پورڈر ٹو ٹی بل سپون دیسی گھی ایک سانچہ لیا اس میں میں نے بٹر پیپر لگا کے اس کو دیسی گھی سے گریز کر لیا اب میں نے کڑائی میں دودھ دالا اور اس کو میڈیوم فلیم پہ ایک سے دو منٹ پکا لیا یہ دیکھیں اس میں اچھا سا اوبال آ چکا ہے اب میں اس میں لیمن جوز تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر دوں گی سارا لیمن جوز ایک ہی دفعہ نہیں ڈالوں گی میں دو سے تین دفعہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی اور اس میں ہلکا سا چمچ بھی چلاتی جاؤں گی یہ دیکھیں دودھ پھٹنا شروع ہو گیا ہے میں اس کو چھے سے سات منٹ اس کو پکا لوں گی میڈیوم فلیم پہ اور ہلکا ہلکا اس میں چمچ بھی ہلاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کے کنارے بھی ساپ کر لوں گی یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ کے بعد دودھ پھٹ گیا ہے پانی الگ ہو گیا ہے میں اس کو اچھی طرح ہلالوں گی اور لو فلیم کر دوں گی ایک باول میں میں سٹینر رکھوں گی اور اس میں سے تین کب پانی میں نکال دوں گی اگر ہم سارا پانی اس میں رہنے دیں گے تو ہماری جو مٹھائی ہے کلہ کند وہ تھوڑی ترش تیار ہوگی تھوڑی کھٹی کھٹی لیکن ہم اس میں سے تین کب پانی نکال دیں گے تاکہ جو ٹیسٹ ہے اس کا یمی سا آئے یہ دیکھیں جو پانی میرے پاس اس میں رہ گیا ہے اس کو میں میڈیوم فلیم پہ ہش کر لوں گی چمچ چلاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو میش کرتی جاؤں گی تاکہ جو اس میں گھٹی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں اس کو پکاتی جاؤں گی اور پانی خوشک ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ اس کی گھٹلیاں بھی ہتم ہوتی جائیں گی اب میں اس میں شگر شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی لائچی پورڈر بھی ڈال دوں گی اس میں اور اس کو ہلا دوں گی اچھی طرح سے اور اس کو میں دس منٹ مزید پکا لوں گی دیکھیں میں چمچ چلاتی جا رہی ہوں اس میں اور ساتھ ساتھ اس کو میش کرتی جا رہی ہوں یہ دس منٹ کے بعد پانی اس میں کافی حد تک خوشک ہو چک ہے لیکن پوری بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں سے گھٹلیاں ختم ہو جائیں اس کو چمچ سے ساتھ ساتھ ہلاتے جانے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو میش کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں ابھی پانی اس میں نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس کو مزید دس منٹ پانی اس کا خوشک کریں گے اب میں نے اس میں گھی شامل کر دیا اور اس کو میں اب اچھا سا بھون لوں گی تقریباً میں پانچ سے چھ منٹ اب بھونوں گی اس کو گھی ڈالنے کے بعد چمچ میں اس میں مسلسل ہی لاتی جاؤں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب میں اس کو میش کر لوں گی مزید تھوڑا سا یہ دیکھیں میں اس طرح میش کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ ٹول نہیں تو آپ وہی سب ہی گلاس لے لیں کپ لے لیں اس کے پیندے سے اس کو تھوڑا سا میش کر لیں اور اس کی گھٹلیاں ہتم کر دیں تقریباً اب پانی خوشک ہونے والا ہے بس تھوڑا سا ہی رہ گیا اس میں پانی ہم نے اس میں سے پانی بلکل خوشک کر دینا ہے تبیس کا ٹیسٹ اچھا سائے گا یہ دیکھیں کناروں پہ گھی چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کو اس سانچے میں نکال دوں گی اور اس کو ایکول اس میں ڈال کے پریس کر کے اوپر سے میں بادام چھڑک دوں گی آپ اپنی پساند سے جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے وہ آپ اس کے اوپر چھڑک دیں اور اس کو میں آدھا گھنٹک لیے فریج میں رکھ دوں گی جب یہ سیٹ ہو جائے پھر میں اس کو نکالوں گی اور یہ دیکھیں میں اس کا ویٹ کیا تو دو کلو دودھ سے ہمارے پاس آدھا کلو کلکن یہ مٹھائی تیار ہے اب آپ اپنی پساند سے جتنے مرضی سائز کے پیس کر لیں اس کے بہت ہی مزے کی یمی مٹھائی تیار ہوئی ہے آپ بھی میری رسپی ٹرائی کریں اور کلکن بنا کے کھائیں علاوے